بسم اللہ الرحمن الرحیم شارو خان صاحب کیا بڑی بیماری میں ابتلا ہو گیا کیونکہ ان کی کچھ تصاویر نکل کر سامنے آئی ہیں اور وہ تصاویر اتنی خوفناک ہیں خوفناک ان ایسنس ایسی نہیں کہ وہ بہت بری تصویریں نہیں ان میں جو شارو خان نظر آ رہے ہیں وہ انتہائی کمزور نظر آ رہے ہیں بیمار نظر آ رہے ہیں اور اس کے بعد بہت ساری خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اور یہ کہا جا رہے ہیں کہ جناب شارو خان صاحب بہت بڑے صدمے سے دوچار ہیں یا بہت بڑی بیماری سے دوچار ہیں شارو خان کے والے سے دو تین بڑی خبریں ہیں جو کہ میں آج آپ کو ویلاغ میں بتانے جا رہا ہوں تو آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے کیونکہ میرے سبسکرائبرز کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ شارو خان صاحب کی فینز ہیں اور جب میں نے آریان خان کی کیس میں بہت زیادہ کام کیا آریان خان کے والے سے میں ایسی ایسی خبریں نکال کر سامنے لے کر آتا تھا جو کہ لوگ سمجھتے تھے شاید جھوٹی ہیں لوگ ان کو تسلیم نہیں کرتے تھے لیکن پھر وقت نے یہ ثابت کیا کہ جناب وہ خبریں ساری کی ساری سر ثابت ہیں تو میں شارو خان کے والے سے بھی دو تین خبریں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں آجے دیوگن کے ساتھ ان کا ایک بہت پرانا جھگڑا تھا سرد جنگ چل رہی تھی لیکن اب جو شارو خان کی تصاویر نکل کر سامنے آئی ہیں اس کے بعد سے جے دیوگن نے بھی اپنی سرد جنگ کو سائیڈ میں رکھ دی اور کہا ہے کہ میری اور شارو خان کے درمیان ایسی کوئی لڑائی نہیں ہے اور میں نے شارو خان کے درمیان جو بھی معاملات تھے ان کو سب کلئر کیا ہے لیکن ایسا ہوا کیا ہے جناب اس پر آج بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزہ اوفیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکنز ضرور دبائیے پہلے میں آپ کو تصاویر دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ویڈیو اور سٹوری زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آئیں یہ کچھ تصاویر ہیں جناب یہ منت کے اندر کی تصاویر ہیں بظاہر تو اس میں شارو خان صاحب مسکراتے وے نظر آ رہے ہیں اسمائل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن یہ وہ شارو خان لگ نہیں رہے جن کو جانا جاتا تھا شارو خان کے نام سے شارو خان اپنی پرسنیلٹی کے حوالے سے جانے جاتے تھے اپنی ایکٹنگ کے حوالے سے جانے جاتے تھے ملنسار ہیں ہسمک ہیں ہر ایک سے بڑے اچھے سے طریقے سے ملتے ہیں لیکن اس میں وہ بہت زیادہ بیمار نظر آ رہے ہیں ان کی آنکھوں کی نیچے ہلکے پڑے ہیں انتہائی کمزور چہرے سے نظر آ رہے ہیں اچھا جو ڈائیٹ کرتے ہیں سیلیبرٹیز ہوتے ہیں اسٹارٹز ہوتے ہیں اس ڈائیٹ میں اور اس میں جو ان کی فزیکل ایکٹیوٹی ہوتی ہے اس میں ان کی چہرے کی جو رونک ہے یا فریشنس ہے وہ خراب نہیں ہوتی ڈائیٹ سے ان کی چہرے کی رونک اور فریشنس برقرار رہتی ہے لیکن یہ چہرہ ایسا لگ رہا ہے کہ جنہاں بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں اب جب یہ تصاویر نکل کر سامنے آئیں تو لوگوں کی جانب سے بے شمار کومنٹس ان کے بارے میں کیے گئے پہلے میں آپ کو کومنٹس پڑھ کے سناوں گا کہ جناب کومنٹس لوگوں نے کیا کیا کیے اور کیوں کیے اور کس لیے کیے اور کیا ہی کومنٹس کرنے چاہیے تھے ان کو یا نہیں کرنے چاہیے تھے اس پر بھی آج بات کریں گے جناب پہلا کومنٹ جب یہ تصاویر سوشل میڈیا پر وارل ہی تو لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے کہا دیہان سے دیکھو بلیک لپس ڈارڈ سرکل انڈر دی آئیز بلیک فیس شاروخان بکھرے بال دیہان سے دیکھو شاروخان کو اگر یہ شاروخان نہیں ہوتا کامیاب آدمی نہ ہوتا یہ لوگ اپنے پاس اس کو بھٹکنے بھی نہیں دیتے کھڑا ہونے بھی نہیں دیتے اب یہ لوگوں کی مثال کون ہے اصل میں بات یہ بھی میں آپ کو دیگر کومنٹسی پڑھ کے سناوں گا شاروخان صاحب کے گھر منت بڑا عریشان گھر ہے شاندار گھر ہے اس میں گزشتہ روز ایک پارٹی کا احتمام کیا گیا اور یہ پارٹی یوجلی ان لوگوں کے لیے تھی جو سفارتکار ہوتے ہیں سفارت خانے میں رہ رہے ہوتے ہیں جیسے پاکستان کا سفارت خانے ہوتے ہیں دیگر ممالک کی ہوتے ہیں بھارت کے اندر بھی ہیں ان لوگ کو بلائے گیا اور ان لوگ کے ساتھ یہ تصاویر کھچوائے گئے اس پر اس نے کہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ان کو بھٹکنے بھی نہیں دیتے اب آگے بڑھتیں تیسرا کومنٹ ہے توبہ شاروخان کو کیا ہو گیا ہے اور اس کے بعد پھر ہو ایک لکھتا ہے بندہ کہ اتنا فوکا ایسا حال ہو گیا ہے فوکا مطلب انہوں نے تنی منشیات لی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ان کے بیٹے کو منشیات کے والے سے گرفتار کیا گیا تھا لیکن وہ تمام الزمات بے بنیاد ثابت ہوئے ہیں جس نے الزمات لگایا تھے وہ بھی اب قانون کی گرفت میں آ چکا ہے لیکن پھر بھی لوگوں کو یہ نفرج جو ہے وہ کرنے کا نام نہیں لیتی اب جناب ایک اور لکھتے ہیں کہ کہ اس نے اپنے ساتھ کیا کر لیا یہ تو بہت زیادہ کمزور لگ رہا ہے اور اس کے بعد کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ یہ تو سلمان خان سے بھی بوڑا لگنے لگا ہے جناب یہ تصاویر ہیں اور ان تصاویر کے حوالے سے لوگ مختلف چیزیں اخص کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب یہ بیمار ہو گئے ہیں یہ بیماری میں اپتلا ہو چکے ہیں ابھی دو دن پہلے جب عید تھی دو تین دن پہلے تو شاروخان صاحب اپنے گھر کی بیلکنی میں آئے اور تین سال بعد ایسا ہوا کہ شاروخان صاحب اپنی بیلکنی میں آئے اور اس کے بعد انہوں نے عوام کو ویف کیا اور عوام جو تھی وہاں پر ان کے فینس جو تھے وہ ٹھیک تھاک تھے بڑی تعداد میں تھے اب جناب ایک اور میں آپ سے خبر شیئر کرتا ہوں عجی دیوگن اور شاروخان کے درمیان کیا چل رہا تھا عجی دیوگن اور شاروخان کی کبھی زندگی میں نہیں بنی اس کی دو بڑی وجوہ ایک وجہ آپ سب سمجھتے ہیں سب جانتے ہیں کاجول کاجول اور شاروخان کا جو ریلیشن جو دوستی جو پیار جو محبت جو ان کی سکرین پر بانڈنگ نظر آتی تھی زائر سی بات ہے عجی دیوگن کے ساتھ کبھی نظر نہیں کبھی بھی نظر نہیں آئے اور شاروخان کاجول کو اور کاجول شاروخان کو اپنا بہتی قریبی دوست مانتے ہیں ان فیکٹ آپ کو بتاؤ میں شاروخان سے ایک دفعہ سوال کیا گیا کہ جناب کاجول کی انیورسری کب ہوتی ہے انہوں نے ڈیڑھ بتا دی بڑھتے کب ہوتی ہے انہوں نے ڈیڑھ بتا دی یہی سوال کچھ عرصے بعد عجی دیوگن سے کیا گیا تو وہ انیورسری بتانے میں ناکام ہو گیا حالانکہ عجی دیوگن کی بھی انیورسری ہو تو اتنا جو محبت اور اتنی جو پیار ہے عجی دیوگن کو شاید کبھی اچھا نہیں لگتا تھا پھر جناب آپ کو یاد ہوگا شاروخان کی ایک مووی نکلی تھی اور بڑی کامیاب ہوئی تھی اور اچھا سٹارٹس کے درمیان جب مووی کی ریلیز ڈیٹ ہوتی ہے نا اس میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں شاروخان کی مووی تھی جب تک ہے جان اور بڑی شاندہ مووی تھی زبردست انہوں نے مووی کی تھی اسی کے ساتھ ساتھ عجی دیوگن کی سن آف سردارز یہ مووی نکل کر سانے تھی شاروخان اور عجی دیوگن کے درمیان اس سخت رابطہ ہوا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ جناب آپ اپنی جو یہ فلم کے ریلیز ہے نا ایک دو ہفتے آگے پیچھے کر لیں یہ عجی دیوگن کو کہا گیا لیکن عجی دیوگن نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتی ایسا ہوتا ہے اکشے کمار اور عامر خان کے درمیان بھی ہوا عامر خان نے اکشے کمار سے درخواست کی کہ آپ کی سال میں چار فلمیں آتی ہیں میں بھی فلم ریلیز کر رہا ہوں آپ دو ہفتے اپنی آگے کی ڈیٹ بڑھا لیں شاروخان نے بھی ایک کپل شرما شو میں یہ بات بولی تھی شو میں نہیں تھی ایوارڈ شو تھا اور کپل شرما کو انہوں نے بات بولی تھی کہ جناب میں اپنی مووی کی جو ریلیز ریٹ ہے نا وہ کسی کے لیے آگے نہیں کرتا کسی کے لیے آگے پیچھے نہیں کرتا تو اسٹارٹس کا اندرمیان جھگڑا ہوتا ہے لیکن اب عجی دیوگن کا بیان نکل کر سامنے آیا عجی دیوگن نے کہا کہ جناب شاروخان کے اور میرے درمیان کوئی ایسے خراب تعلقات ہیں نہیں ہم دونوں اکثر فون پر بات کرتے ہیں فون پر ہمارے درمیان بات چیت ہوتی ہے ہم اکثر بہت سارے موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں گفتو شنید کرتے ہیں تو جو لوگ یہ خبریں پھیلا رہے ہیں یہ بے بنیاد ہے لیکن جب آریان خان گرفتار ہوا تھا تو شاروخ خان اور عجی دیوگن ایک ساتھ ایڈ کر رہا تھا ایک ایڈ شوٹ کرنی تھی اور اس میں شاروخ خان صاحب نے تمام اپنی شوٹس کینسل کر دی تھی تو جس کمپنی کا ایڈ تھا اس نے عجی دیوگن سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو آگے بڑھا لیں لیکن عجی دیوگن نے کہا میں اپنی ریٹس دے چکا ہوں جو نہیں آنا چاہتا اس کی مرضی ہے لیکن آگ شوٹ کرانا چاہتے ہیں تو کر لیں نہیں کرانا چاہتے تو پھر میں آگے کے لیے آویلیبل نہیں یہ بھی حقیقت ہے اور پھر ہوا یہ کہ اس ایڈ سے شاروخ خان کو نکال دیا گیا تھا اور عجی دیوگن نے سولو ایڈ وہ کیا تھا تو جناب یہ خبریں ہیں کچھ اس حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ سیکشن بیٹائے گزار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجے اجازت لیکن جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دمائیں خیال رکھیں گا اپنا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی